بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے عامل کو مقدر کیا گیا ہو تفسیر کی شرط پر کل اس میں وہ ہر اس اسم کو کہتے ہیں بعد او فعل او شبہوہو جس کے بعد فعل ہو یا شبہ بالفعل ہو احتراض بھی اس کے ذریعے سے مصنف نے احتراض کیا ہے انہو زیدن ابو کا زیدن ابو کا جیسی مثال سے و لا یورید بھی این یالیہو الفعل او شبہوہو متسلن بھی مصنف نے اس قید کے ذریعے سے یہ ارادہ نہیں کیا ہے کہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم کے ساتھ ملا ہوا ہو بل این یقون الفعل او شبہوہو جوز الکلام اللذی بعد ہو بلکہ وہ فعل یا شبہ بالفعل اس کلام کا جوز ہو جو اس کے بعد ہو نحو زیدن امرن ضربہو و زیدن انت ضاربہو مشتغلن ذالک الفعل او شبہوہو اعراض کر رہا ہو اور یہ فعل یا شبہ بالفعل عانو 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 عمل کرنے سے فی ذالک العثم اس اسم میں بذمیری ہی اے بالعمل فی ذمیری ہی اس اسم کے ذمیر میں عمل کرنی کی وجہ سے او فی متعلق ہی ای متعلق ذالک اس میں یا اس اسم کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے او متعلق زمیری ہی یا اس اسم کے زمیر کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے وحاصل ہو اور اس کا حلاثہ یہ ہے اینکونن فیلو او شب ہو ہو کہ وہ فیل یا شبہ بیر فیل مشتغلا مشغول ہو بالعمل فی زمیر ذالک الاسمیں اس اسم کے زمیر میں عمل کرنے کے ساتھ او متعلق ہی یا اس اسم کے متعلق میں عمل کرنے کے ساتھ فارغا عن العمل فی ہے اس اسم میں عمل کرنے سے فارغ ہو بسبب ذالک الاشتغال اس اشتغال کے وجہ سے لا بسبب ان آخرہ نہ کے دوسرے سبب کی وجہ سے بحیث اس حیثیت سے لو سلط لمجرد رفع ذالک الاشتغال اگر مسلط کر دیا جائیں اس اشتغال کے اٹھانے کے لئے محض علی ہے ای ان امرین میں سے کسی ایک کو یعنی عین فیل کو یعنی شبہ بالفیل کو یا اس کے مناسب کو جو فیل کے مناسب ہو ترادف کے اعتبار سے یا لزم کے اعتبار سے لنسبہ تو نسب دے اس اسم کو ای لنسبہ احد ہاظین الامرین یہ دو امر جو ہیں ان میں سے کوئی ایک نسب دے الاسم بالمفعولیت اس اسم کو مفعولیت کی وجہ سے کما ہوا ظاہر المتبادر جیسے کہ ظاہر ہیں اور متبادر ہیں فبقید الاشتغال بزمیر او متعلق ہی اشتغال بزمیر یا اشتغال بمتعلق ہی کی قید کی وجہ سے خردہ نکل گئی نحو زیدن زوربتو زیدن زوربتو جیسی مثال و بقید الفراغ ان العمل فیہ بمجرد الاشتغال ہے اور فیہ یا شبہ بالفعل کا اس اسم میں عمل نہ کرنا محض اشتغال کی وجہ سے اس قید کی وجہ سے حردہ نحو زیدن زوربتو زیدن زوربتو جیسی مثال خارج ہو گئی فَإِنَّ الْمَانِعَ مِنْ عَمَلِ زوربتو کیونکہ زوربتو کے عمل سے جو مانع ہیں فی زیدن زید میں لیسا مجرد اشتغال ہی بزمیر ہی محض اُس فعل یا شبہ بالفعل کا اُس زمیر کے ساتھ مرغول ہونا نہیں ہے فَإِنَّ عَمَلَ مَعْنَ الْاِبْتِدَائِ فِي ہے کیونکہ ابتداء کے معنے کا عمل جو ہیں اس میں ہیں اس اسم میں ہیں وَرَفْعُهُ اِيَّاهُ اور اسی اسم کو ابتداء کا رفع دینا بھی ہیں ایزا مانعن ان ذالکہ اسی طرح مانع ہیں اس سے وَبِقَیْدِ نَسَبِ بِالْمَفْعُلِيَتِ اور نَسَبِ بِالْمَفْعُلِيَتِ کی قید کی وجہ سے خَرَجَ خَبَرُ كَانَا کَانَا کی خَبَر خارج ہو گئی فِي نَحْوِ زَيْدًا كُنْتُ اِيَّاهُ وَهُوَ كُلُّ عِسْمٍ بَعْدَ وَفَعْلٌ عَوْ شِبْحُوهُ یہاں سے مصنف ماؤد میرا عامل ہو علاشہریتی تفسیر کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں کہ ماؤد میرا عامل ہو کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ اسم جس کے بعد کوئی اس فیل یا شبہ بلفیل ہو کہ وہ فیل یا شبہ بلفیل اس اسم کی ضمیر یا اس اسم کے متعلق میں عمل کرنی کی وجہ سے اس اسم میں عمل نہ کر رہا ہو اگر اس فیل یا شبہ بلفیل کو یا اس کے مناسب متراتف یا مناسب لازم کو مسلط کر دیا جائیں تو وہ اس اسم کو نسب دیں یہاں سے علامہ جامی نے ہوا ضمیر کا مرجہ بتلائے ہیں کہ اس کا مرجہ ماؤد میرا عامل ہو علاشہریتی تفسیر ہیں یعنی او مفل بھی جس کے عامل کو مقدر کیا گیا ہو تفسیر کی شرط پر یہ قید احتراضی ہے اس سے وہ اسم نکل گیا جس کے بعد نہ فیل ہو نہ شبہ بلفیل ہو جیسے زیدن ابو کا زیدن اسم ہے اس کے بعد ابو کا ہے جو کہ نہ فیل ہو نہ شبہ بلفیل ہے اس قید کے ذریعے سے احتراض کیا ہے زیدن ابو کا جیسی مثال سے اس عبارت سے مقبل عبارت کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ اسم کے متصل بات فیل یا شبہ بلفیل کا ہونا ضروری نہیں بلکہ اتنا کافی ہیں کہ اسم کے بعد جو کلام ہیں اس کا جوز فیل یا شبہ بلفیل ہو تو وہ بھی معاؤد میرا عامل ہو علاشہریتی تفسیر کے قبیل سے ہوگا مثلا زیدن امرن زرابہو تو زیدن امرن کے بعد زرابہو کلام ہیں اور زرابہ اس کلام کا جوز ہیں اسی طرح زیدن انتا زاربہو زیدن انتا کے بعد زاربہو جملہ ہیں اور زاربہو اس جملے زاربن زاربن جو شبہ بلفیل ہیں اس جملے کا جوز ہیں بل ولا یریدو بھی بلکہ ولا یریدو بھی مصنف نے ارادہ نہیں کیا ہے اس قید کے ذریعے سے این یلیہو الفیل او شبہو متصلن بھی کہ وہ فیل یا شبہ بلفیل اس اسم کے ساتھ متصل ہو بل این یکون الفیل او شبہو جوز الکلام اللہ دی باد ہو بلکہ وہ فیل یا شبہ بلفیل اس کلام کا جوز ہو جو اس کے بعد ہو نحو زیدن عمرن زاربہو تو یہاں پر زاربہو فیل جو ہیں یہ پورے کلام کا جوز ہے زاربہو کا جوز ہیں وزیدن انتا زاربہو یہاں پر زاربن شبہ بلفیل یہ جملے کا جوز ہیں مشتغلن ذالک الفیل او شبہو عنہو آئی ان العمل فی ذالک الاسم بزمیری ہی مشتغلن میں جو ہوا ضمیر ہیں اس کا مرجع بتلائے ہیں کہ وہ فیل یا شبہ بلفیل یہ وہ اعراض کر رہا ہو ان العمل فی ذالک الاسم اس اسم میں عمل کرنے سے یعنی اس اسم میں عمل نہ کر رہا ہو کیوں؟ بزمیری ہی ای بالعمل فی ذمیری ہی اس اسم کے زمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے یعنی اس اسم کے زمیر میں عمل کر رہا ہو اس اسم میں عمل نہ کر رہا ہو او فی متعلق ہی ای متعلق ذالک الاسم اس میں دو احتمال ہیں ایک متعلق ذالک الاسم ہیں اور دوسرا متعلق ذمیری ہی یہ دوسرا احتمال ہیں کہ اس اسم کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے یا اس اسم کے زمیر کے متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے وحاصل ہو مقبل میں جو ہم عبارت پڑھ چکے ہیں کل اسم ان بعد اور فیل ان اور شب ہو ہو اس کا خلاصہ علام جامی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں علام جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب فیل یا شبہ بالفیل اس اسم کے زمیر میں عمل کرے گا یا اس کے متعلق میں عمل کرے گا تو ظاہر بات ہے جب ایک چیز ایک کے ساتھ مرغول ہو تو دوسرے سے فارغ ہوتی ہیں لہذا اس اسم میں عمل کرنے سے فارغ ہوگا وحاصل ہو اینکون الفیل او شب ہو مشتغلا بالعمل فی زمیر ذالک الاسم او متعلق ہی کہ وہ فیل یا شبہ بالفیل اس اسم کے زمیر میں عمل کرنے کے ساتھ مرغول ہوگا یا اس کے متعلق میں عمل کرنے کے ساتھ مرغول ہوگا فارغا عن الامل فی ہے اس حال میں کہ وہ فارغ ہوگا اس اسم میں عمل کرنے سے بے سبب ذالک الاشتغال لا بے سبب آخر یہاں سے اشارے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر وہ فیل یا شبہ بالفیل اس اسم میں عمل نہیں کر رہا اور عمل نہ کرنے کی وجہ وجہ اشتغال نہیں ہے بلکہ کوئی اور وجہ ہے تو پھر یہ ماؤز میرا عامل ہو الاشاریت تفسیر کی قبیل سے نہیں بنے گا ماؤز میرا عامل ہو کی قبیل سے تب بنے گا جب وہ فیل یا شبہ بالفیل اس اسم میں عمل بھی نہ کر رہا ہو اور عمل نہ کرنے کی وجہ وجہ اشتغال ہو کوئی اور وجہ نہ ہو جیسے زائدن زربتو ہو زربتو ہو فیل جو ہے زربتو فیل ہو یہ زائدن میں عمل نہیں کر رہا اور عمل نہ کرنے کی وجہ وجہ اشتغال نہیں ہے بلکہ وجہ کوئی اور ہے اور وہ یہ ہیں کہ زائدن مبتدا ہے اور زربتو ہو یہ خبر بن رہی ہے لہذا زائدن زربتو ہو کیونکہ زائدن مرفو ہیں یہ ما اوز میرا عاملہ علا شریعت تفسیر کے قبیل سے نہیں بنے گا بے سبب ذالک الاشتغال ہے یہ عمل نہ کرنے کی وجہ فیل میں عمل کرنے سے فارغ ہونا یہ اس اشتغال کے بے سبب ہو نہ کے دوسری وجہ سے بحیس لو سلطہ لیمجرد رفع ذالک الاشتغال ہے اس فیل یا شبہ بالفیل کو اسم پر مسلط کرنی کی صورت بیان کر رہے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اس اشتغال کو ہٹا دیا جائیں یعنی فیل یا شبہ بالفیل کے بعد جو ضمیر یا متعلق ہیں اس کو ہٹا کے اسم کو وہاں لے آئے تو یہ فیل یا شبہ بالفیل اس اسم پر مسلط ہو جائے گا اور اس سے نصب دے گا لیمجرد رفع ذالک الاشتغال ہے محض اس اشتغال کو اٹھانے کے لیے علیہ اے علی ذالک الاسمیں اس اسم پر ہوا آحد الامرین الفیل او شبہو یا تو فیل کو مسلط کیا جائیں یا شبہ بالفیل کو او مناسب ہو یا اس فیل کے مناسب کو مسلط کیا جائیں تو مناسب کی پیردوس قسمیں ہیں مناسب مترادف جو فیل یا شبہ بالفیل کے ہم معنی ہو مناسب لازم جو فیل یا شبہ بالفیل کے ہم معنی تو نہیں ہے لیکن اس سے لازم آ رہا ہو جیسے زیدن ضربت غلام ہو تو غلام کو مرنا یہ زید کی توہین ہے تو اسے کہتے ہیں مناسب لازم لَنَسَبَهُ تو نصب دے گا اَن دو عمرین میں سے یعنی فعل یا شبہ بالفعل میں سے کوئی ایک نصب دے گا الاسم بالمفعولیت اسم کو مفعولیت کی وجہ سے کما ہوا ظاہر المتبادر جیسے کہ ظاہر ہیں کہ جب اس فعل یا شبہ بالفعل کو اس اسم پر مسلط کریں گے تو نصب دے گا جیسے زیدن ضربت ہو تو زیدن اسم ہیں اس کے بعد جملہ ہیں اور اس جملے کا جز جو ہیں وہ فعل ہیں تو یہاں پر یہ ضربت ہو یہ ہو زمیر راجے ہیں زیدن کی طرف تو زید میں عمل اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ زاربت ہو اس ضمیر میں عمل کر رہا ہے جو زید کی طرف لوٹ رہی ہیں تو اب اگر یہاں سے زاربت ہو میں جو ہو ضمیر اس کو ہٹائیں گے زید کو لے آئیں گے تو زید کو نصب دے گا تو بن جائے گا زاربت زیدن فبقید الاشتغال بزمیر او متعلق ہی علامہ جامعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعریف میں جو قیود مذکور ہیں یہ قیود اخترازی ہیں پہلی جو قید ہیں فبقید الاشتغال بزمیر او متعلق ہی کہ فعل یا شبہ بالفعل کا مشغول ہونا اس اسم کے زمیر میں عمل کرنے کے ساتھ یا اس اسم کے متعلق میں عمل کرنے کے ساتھ یہ جو قید ہیں اس کی وجہ سے یہ مثال خارج ہوگا ہے زیدن زاربتو کیونکہ زاربتو نہ تو زیدن کی طرح لوٹنے والی زمیر میں عمل کر رہا ہے اور نہ زیدن کے متعلق میں عمل کر رہا ہے و بقید الفراغیان الامل فیہ بمجرد الاشتغال یہاں سے ایک دوسری قید اخترازی کے وضاعت کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ وہ فعل یا شبہ بالفعل اس اسم میں عمل نہ کرے صرف اس وجہ سے کہ اس کی زمیر یا متعلق میں عمل کر رہا ہے اگر کوئی ایسی مثال ہے جس کے اندر اسم ہو اور اس کے بعد فعل یا شبہ بالفعل ہو اور اس اسم میں عمل نہ کر رہا ہو لیکن اس اسم میں عمل نہ کرنے کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ اس کی زمیر یا اس کے متعلق میں عمل کر رہا ہے بلکہ کوئی دوسری وجہ بھی ہے تو یہ بھی معاؤز میں رامل ہو کی قبیل سے نہیں ہوگا مثلا زیدن زاربتو ہو یہاں پر ہو زمیر جو راجے ہیں زیدن کی طرف اس میں عمل کر رہا ہے اور زیدن میں عمل اس لئے نہیں کر رہا فہلی وجہ یہ ہے کہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے ضربتوں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ضعیدن جو ہیں یہ مبتدا ہیں عامل معنوی کے وجہ سے مرفو ہیں اس وجہ سے بھی یہاں پر عمل نہیں کر رہا فَإِنَّ الْمَانِعَ مِنْ عَمَلِ ضَرَبْتُهُ فِي ضَرَبْتُهُ ضَرَبْتُهُ کے عمل سے جو معنی ہے ضعیدن میں لیسا مجردہ استغالی ہی بزمیری ہی صرف یہ نہیں ہے کہ فعل یہاں پر مشغول ہیں اس کے ضمیر میں عمل کرنے کے ساتھ فَإِنَّ عَمَلَ مَعَنَ الْإِبْتِدَائِ فِيهِ کیونکہ یہاں پر ابتدا کا معنی بھی عمل کر رہا ہے اس اسم میں وَرَفْعَهُ اِيَّهُ اور اس کا مرفوح نبی ایزاً مَانِعُنْ انْظَلِكَا ضَرَبْتُهُ کے عمل سے معنی ہے وَبِقَيْدِ النَّصَبِ بِالْمَفْعُولِيَتِ یہاں سے آخری قید کی وضاعت کر رہے ہیں کہ اگر تمام باتیں پائی جائے کہ کلام میں ایک اسم بھی ہے اس کے بعد فیل یا شبہ بیل فیل ہیں اس کی ضمیر میں یا متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے وہ فیل یا شبہ بیل فیل اس اسم میں عمل نہیں کر رہا اگر اس پر اس کو مسلط کر دے تو اس کو نصب بھی دیں لیکن نصب کسی اور وجہ سے دیں مفعول ہونے کی وجہ سے نہ دیں تو یہ بھی ماؤز میرا عاملو کی قبیل سے نہیں ہوگا جس طرح کہ یہاں پر زیدن کون تو ایاہو اگر یہاں پر ایاہو کو ہٹائیں گے زیدن کو لے آئیں گے تو زیدن منصوب ہوگا لیکن بنابر مفعول کے نہیں بلکہ کانا کی خبر کی بنابر منصوب ہوگا تو یہ بھی خارج ہو گئی وَبِقَعْدِ نَصَبِ بِالْمَفْعُولِيَتِ نَصَبِ بِالْمَفْعُولِيَتِ کی قید کی وجہ سے خارجہ نکل گئی خبر و کانا کی خبر فی نحو زیدن کنتو ایاہو زیدن کنتو ایاہو میں جو مسکور ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَى بَرَكَاتُهُ